فیصلہ آیا ہے اس کو آپ کس طریقے سے لیتے ہیں کچھ دنوں پہلے جب مکہ منتری جی کیا بیان آیا تھا کہ مسلموں کو ابھی جو ایک آرڈر کیا تھا اس پر آرڈر کو پدل دیا تو ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوں کچھ دنوں تک آپ کہہ رہے تھے کہ اس طریقے کی جو مسجد ہے وہ مسجد رہنی چاہیے اس پر آپ کا قانونی حق ہے لگاتار آپ کوٹ میں لڑائے تو ہم حق میں ہیں پہلے سے کہ بہرحال مسجد ہماری ہے اور مسجد میں ہم کسی کے مندر کی چھیڑ چھال نہیں کرتے ہم ہمیشہ مسجد میں چونکہ نماز کی جگہ ہے اچھی جگہ ہے اور وہاں پر اس کے علاوہ کوئی ہوا سیاست میں تہہ نہیں ہوتی وہاں کوئی معاملہ نہیں ہوتا وہاں تو اپنا پہ مسجد میں جا کے اپنے گناہوں کی معافی چاہ لیتے ہیں اور اس کے بعد میں نماز پڑھ کے اپنے گھر چلے آتے ہیں یہ کام ہے آپ بھی کچھ دنوں پہلے تک کہہ رہے تھے کہ اس طریقے سے سروے نہیں ہونا چاہیے یہاں کوئی ایسی چیز نہیں نکلی ہے لیکن اب جب انموتی میں اب ہمارے کہنے نہ کہنے سے فائدہ کیا کچھ بھی نہیں اب انہوں نے اب یہ یہ ہے کوٹ کا معاملہ اس کوٹ کے معاملے میں کوٹ ہمارے جو بھی بات آئے گی بعد میں جب ان کا کوٹ کا کچھ معاملہ بہرحال ان کا تہہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جو تہہ کریں گے تو اب پھر بعد میں ہم اس کا جواب دیں گے اس وقت نہیں مسلم پکش آگے سپریم کورٹ جانے کی بات کر رہا ہے اس پر آپ کو مسلم پکش جانے کی وہ تو اس میں وہ بھی جا سکتا ہے قانونن اس کو حق حق سے لے